موسیقی آج کا پوچھتر وچن ہے دوسروں کے لئے پراتھنا کرنا جیسے کی ایوب کی بستک پیالیس اس کی دس آیت میں لکھا جب ایوب نے اپنے مطروں کے لئے پراتھنا کی تب یہوہ نے اس کا سارا دکھ دور کیا اور جتنا ایوب کا پہلے تھا اس کا دگنا یہوہ نے اسے دیا ہالیلویا میرے پیجوں بائبل میں لکھا ہے کہ ایوب کا ایک دن میں ہی سب کچھ نشٹ ہو گیا لیکن وہ دھرمی پروش تھا پھر بھی اس کی جندگی میں اتنا بڑا دکھ آیا آج بہت سارے لوگ اپنے پراتھنا کا اتر اس لئے نہیں لے پاتے کیونکہ وہ دوسروں کے لئے پراتھنا نہیں کرتے بائبل میں لکھا ہے کہ پرمیشور نے ایوب سے کہا تیرے دوستوں نے مرکتہ کی اس لئے اب تو ان کے لئے پراتھنا کر تب میں تجھے چنگا کروں گا ایوب نے اپنے دوستوں کے لئے پراتھنا کی اور پرمیشور نے اسے دگنا دیا جتنا اس نے کھویا تھا ہالیلویا میری پیرو جب میں پرمیشور میں آیا میں نے سیبکائی کو کیا اس وقت میں نے بہت آنسوں کو بھایا آج لوگ ناستے ہیں لیکن انہیں میری سروعات کا نہیں پتا اس لئے جن کو میری جندگی کے بارے میں نہیں پتا وہیں میری بارے میں نہ بولے لیکن کیونکہ جب میں خود بیمار تھا پھر بھی دوسروں کے لئے پراتھنا کرتا تھا اس وقت لوگ میرے پاس آتے تھے اپنی بیماریوں کو لے کر وہ چنگائی کو پاتے تھے ایک بارے ایک بیکتی میرے پاس آیا اس نے کہا میرا پیٹ ٹھیک نہیں ہے میں کچھ کھا نہیں پاتا ہوں وہ ہی پریشانی میری ساتھ بھی تھی میں ایک ڈوکٹر کے پاس گیا دوسرے کے پاس گیا ایسے میں نے بہت ڈوکٹر بدلے لیکن کوئی چنگائی نہیں ملی پھر بھی میں نے دوسروں کے لئے پراتھنا کرنا نہیں چھوڑا ایک ریوار لوگ آتے تھے میں ان پر ہاتھ رکھ پراتھنا کرتا تھا اور وہ دوسرے ریوار گواہی دیتے تھے ہالیلویا کہ ہم ٹھیک ہیں مجھے لگتا تھا کہ میری پراتھنا سے لوگ تو چنگی ہوتے ہیں لیکن میں کیوں نہیں چنگا ہوتا ہوں ایک دن پرمیشن نے مجھ سے کہا کہ جس نل سے پانی نکلتا ہے کیا وہے کبھی سکا رہتا ہے اگر تیرے اندر سے جل کا سوتا نکلے گا تو میں تیری پیاس کو بھی پوچھاؤں گا اگر تیرے اندر سے آشش نکلے گی تو میں تجھے بھی آشش دوں گا ہالیلویا اس کے بعد میں نے کبھی بھی پیچھے نہیں دیکھا چاہیں میری جندگی میں کتنی بھی مشکلیں آئی بیماری رہی میں نے صرف سیوہ ہی کی میں نے لوگوں کے لیے پراتھنا اوباس کیے اور آج دیکھو میری مشکلیں اور بیماریاں ختم ہو چکے ہیں ہالیلویا لیکن آج لوگ چرچ جاتے ہیں کہتے ہیں ہمیں بچے کی آشش چاہیے ہمارے کرج ختم ہو جائے بیماریاں چلی جائے میرا بیٹا نشے چھوڑتے میرا پتی بیبی چار سے آجات ہو جائے لیکن کبھی دوسروں کے لیے پراتھنا نہیں کرتے اس لیے آج ان کی پراتھنا کا اتر نہیں آتا میری پیروں ایک بار ایک بہن چنگائی سوا میں گئی وہاں پر پرمیشر کے داس نے کہا بیمار چنگے ہو وہاں خود بیمار تھی پھر بھی دوسرے کے لیے پراتھنا کی وہاں اپنی بیماریاں کو بھول گئی تھی ایک بار بھی نہیں کہا پرمیشر مجھے چنگا کر جب گواہی ہوئی اس کے گواہی سب سے پہلے نمبر پہ تھی کیونکہ پرمیشر نے اسے چنگا کر دیا تھا یاد رکھے آج ہماری جندگی میں چنگائی اس لیے نہیں کیونکہ ہم دوسروں کے لیے پراتھنا نہیں کرتے میری پیروں بائبل میں لکھا ہے کہ تم ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ اور اس پرکار مسیحیں کی ویستہ کو پوری کرو یاد رکھے آج ہر ایک برکتی پریشانی کو ختم کر سکتا ہے لیکن وہ کرتا نہیں کیونکہ اسے لگتا ہے ہماری پریشانی بڑی ہے میری بیماری بڑی ہے میری پیروں ایک دوسرے کا بھار اٹھاؤ ایک دوسرے کے لیے پراتھنا کرو اور اسے کی ویستہ کو پورا کرو جیسے ایوب کو پرمیشن نے کہا تو اپنی مطروں کے لیے پراتھنا کر میں تجھے آج جنگا کروں گا ایوب نے اپنی مطروں کے لیے پراتھنا کی اور پرمیشن نے اسے دگنی آشش دی ہالیلویہ اسی لیے میری پیروں آج آپ کو دوسروں کے لیے پراتھنا کرنی ہے اپنی بیماریوں کو بھول کر اپنی پریشانیوں کو بھول کر یاد رکھنا ہے جیسے آج پرمیشن نے مجھے بیماریوں سے چھڑایا ویسے ہی آپ بھی چھڑکارہ پائیں گے اس بچن کو پڑھنے اور سننے کے دوارہ پرمیشن آپ کو دوسروں کے لیے پراتھنا کرنے والا من دے پبو یشو مسیح کے بڑے سامرتھی نام میں آمین پراتھنا یہ پراتھنا آپ کی دوارہ کی جائے سرپ شکتیمان پرمیشن آج کے بچن کے لیے آپ کا دھنے وعد کرتی ہوں میری سامرتھی پرمیشن آپ مجھے دوسروں کے لیے پراتھنا کرنے والا من دے تاکہ میں دوسروں کے لیے پراتھنا کر سکوں دوسروں کی بیماریوں کے لیے چھڑکارے کا کارن بن سکوں پبو یشو مسیح کے جیویت اور پویتر سامرتھی نام میں آمین آمین